موسیقی 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 وائس چانسل ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فسواباد میرے دوسر محمان فرفیسر ڈاکٹر زیان پیمین صاحب وائس چانسل ہے یونیورسٹی آف گجرات کے سب سے پہلے ڈاکٹر محمد علی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا جیسے میں نے اپنا تعرف میں بھی بتایا کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ ویڈ رینکن ہے اس میں ایک ہی یونیورسٹی صرف پانچ سو کے اندر آتی ہے جبکہ ہمارا ساہب وائک انڈیا جو ہے اران جو ہے ان کی بہت سی یونیورسٹیز جو ہے وہ ٹاپ رینکن میں آتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ نہیں ہیں اس میں یا ہم توجہ نہیں دیتے اصل میں رینکنگ یہ جو ہیں یہ مختلف آرگنیزیشنز ہیں جو رینکنگ کرتی ہیں اور آپ کمپاریزم نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انڈیا کی پانچ یونیورسٹی اس رینکنگ میں ہیں اور ہماری ایک ہے تو یہ رینکنگ آپ نے خود بتایا ریسرچ پیس رینکنگ ہے ایران میں بھی ایسا ہے کچھ یونیورسٹیز ہیں جو پیورلی ریسرچ پیس یونیورسٹیز ہیں فرائمیری جو ہماری یونیورسٹی جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے یہ بھی ریسرچ پیس تھی اس میں انڈر گیڈویٹ ایڈوکیشن جو ہے وہ ریسنٹی شروع ہوئی ہے آپ نے کہنا ہے کہ ساری یونیورسٹیز ریسرچ بیس بیس ہیں نہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ریسرچ تو یونیورسٹی کا پرائم جو ریسپانسو بیلیٹی ہے وہ ریسرچ ہے لیکن ہمارے ہاں آپ جو یونیورسٹیز ہیں ان کا ریسرچ اور ٹیشنگ دونوں کی طرف جاتا ہے اور ہم مثلا میری یونیورسٹیز میں ٹیم پیس ہزار طالبل ہیں تو اس میں زیادہ تر جو پاپولیشن ہے وہ انڈر گیڈویٹ پروگرام میں ہے انڈر ہمارا جو پوسٹ گیڈویٹ پروگرام ہے جس میں ماسٹرز ہوتا ہے امفر ہے پی اچ ڈی ہے زیادہ تر ریسرچ یہ پاپولیشن کے بنیاد پر ہے کہ کتنی آپ پاپولیشن پروڈیوسٹ کرنے ہیں تو میری یونیورسٹی بھی جو ہے وہ اچھے اس کا ہیں جو ریسرچ پیپر چھپتے ہیں لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کتنا انویسٹ کر رہے ہیں جو ریسورس جامعی آویلیبل ہیں ان کو ہم تیچنگ میں اور کتنا ہم جو اس میں ریسرچ میں انویسٹ کر رہے ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ریسورسز آویلیبل ہیں ان سے ہم کیا آپ کو آوٹپٹ لے رہے ہیں تو وہ ریسنیلی اچھی ہے باقی جو ریسرچ ہے اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کو بلانا پڑے گا ایڈوکیشن میں پر سے ہمیں مجھے ریسرچ یہ کہتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں اس سے ہماری جو آوٹپٹ ہے وہ کمپیٹرگان ہے اور ریسنیبل ہے جب بھی کوئی نمبرز آتے ہیں تو وہ تو بڑے مئی اس کو مئیتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں بات ایسی نہیں ہے بات ایسی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جی پر سٹوڈنٹ کتنا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے آپ ہمسائے ممالک کی باقی کر لیں اور ہم کتنا انویسٹمنٹ نمبرز تو آپ کے پاس آتے ہیں آپ نے ہمیں موقع دیا ہے ہمارے پاس جو ٹوٹل پیسہ آتا ہے اس میں سے اسی پرسنٹ تو ہم ریکننگ راک میں تنخواہوں میں دے دیتے ہیں اب باقی جو بیس پرسنٹ ہمارے پاس پلتا ہے اس سے ہم نے ڈیولپنٹ بھی کرنی ہے یونیورسٹی کو ہم نے بہتر بھی بنانا ہے نئے بیلڈنگز بھی بنانی ہے نئے پروگرامز بھی شروع کرنی ہے اور اسی میں سے کچھ ہم نے ریسرچ کے لیے بھی انویسٹ کرنا ہے اگر انویسٹمنٹ آئے گی آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس انڈیا کی یونیورسٹی کے برابر پیسے دے رہے ہیں اور آپ کی رینکنگ جو ہے میں آپ کو ایک گارنٹی دے رہا ہوں کہ جو پانچویں پہلی پانک یونیورسٹیز آئی ہیں مجھے اس سے آدھے نمبر دے رہے ہیں تو میں آپ کو آپ کے کہنا یہ ہے کہ جتنی فنڈنگ ہے اس کے مطابق ریزرچ ٹھیک ہیں ڈاکٹر علی صاحب کو یہ کہنا ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہمیں فنڈنگ ہوتی ہے جو ایک لیکن کی جو بجٹ ہے بنیادی تور پہ وہ بیت کام ہے مجھے تو ان کی بات سے یہ لگتا ہے آپ اس سے اگری گرتا ہے میں دوڑس اب کی بات سے بالکل متفق ہوں اور جیسے دوڑس اب نے منشن کیا پوائنٹ ہاؤٹ کیا کہ جو ابھی ریسرچ رینکنگ ہیں بسکل جو رینکنگ ہیں انڈرنیشنلی بھی بہن سارے فیکٹرز پر رینکنگ ہوتی ہے جس رینکنگ کو ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ صرف پہ ریسرچ رینکنگ ہے اور اس میں کوئی شکت نہیں ہے کہ کارلی اونیورسٹی میں اگر میں اس کا نام لوں کہ وہ فرسٹ فائنگلی اونیورسٹیز پہ آئی اور جہاں پہ ایس فرس ڈے آف انسپشن وہاں پہ گراجوٹ پروگرامز اور ریسرچ پروگرامز ہی چلتے رہے اور آبیسلی ان کی پہ جو ریسرچ پروڈکٹیوٹی ہے وہ تنسبت باقی اونیورسٹیوں کے زیادہ بہتر ہوگی کرنے لگیں گے تو اگر اب ہی اونیورسٹیوں کی پروگرامز کو اور ان کی ریسرچ پروڈکٹیوٹی کو پرفارمنس کو پچھلے دس سالوں کو پچھلے ہی آپ سیسٹری سے کمپیئر کریں تو آپ اونیورسٹیوں کی پرفارمنس اور کمدش تقریباً ساری پبلک سکر اونیورسٹیوں کی پرفارمنس میں بہت بہتری محسوس کریں گے کہ جب گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری ایڈکیشن کو ایک پاریٹی پر اکتے ہوئے اور خصوصاً دوہزار ایک میں پھر ہائر ایڈکیشن کمیشنگ بننے کے بعد جب اونیورسٹیوں کو سپورٹ ایکسٹینٹ کی گئی تو کرسپاننگلی اور ہیومن رسورس میں اثر ہوتا گیا کالیفائید ہیومن رسورس میں اثر ہوتا گیا چیچرز فیکلسی سٹرنڈ آنے لگے یہاں پہ تو اسی طرح سے اونیورسٹیوں کی پرفارمنس بھی بہتر ہونی شروع ہو گئی اور میں بلے بسوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کیونکہ اگر یہ سلسلہ جاری رہے اور ہے کہ ہم ڈرائجول پروسس میں اگر یہ جو تعلیم کی امپورٹنس ہے اس کا ادراک کرتے ہوئے گورممنٹ اس کو سپورٹ کرتی رہے گی تو میں یہ بہت یقین ہے کہ یونیورسٹیوں کی سلسلہ جائیں ہم نے ایڈکیشن سیکٹر میں اور سپیشلی ہائر ایڈکیشن کافی بنائے بنگ دیکھی اب وہ بجت کو انتیز کرنے کے لیے ایک عام آدمی کے پاس کیا حال نہ ہو سکتا ہے جیسے وہ فیلپائن نے ایڈکیشن کا بجر جو اس کو کٹ کیا گیا تو وہ نے ساتھ میں دھوا کے پارلیمنٹ کے ساتھ میں اتجاج کیا کیا پاکستان بھی کوئی ایسا حال ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی حال بھی ہے شباہ صاحب میرا خیال ہے کہ کہیں ٹھوڈی ہم اس سٹیج پر آہستہ الہمدلہ آ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیشہ ہنڈر پرسنٹ سپانسر شاید سپانسر شپس پروائید نہ کر سکے سید بنی کے طور پر جو خومتیں ہیں وہ یونیورسٹیوں کو ریسرچ گرانٹس کی صورت میں ریسرچ انیشیٹیوز کے طور پر کچھ گرانٹس میں مہیا گلتی ہیں لیکن ہمیں کچھ ایسے پروجیکٹس بھی کر لے جائیں ہمیں انٹرپرونیل ایکٹیوٹیز کی طرف جانا چاہیے ہمیں اس میں جو انکومیشن سینٹرز ہیں یونیورسٹیوں میں اس طرح سے بنانے جائیں ہیں سٹوڈنٹس رو ہیں اور فیکلٹی اپنی کامپنیز ریسٹر کریں ریسرچ کریں اور انٹرپرونیل ایکٹیوٹیز کی طرف بھی ہم جائیں تاہیے ہم گورنمنٹ کا ہاتھ بھی بتا سکیں جب ہم ہر پاس کالیفائید ریسورس آویلبل ہے تو ہم انڈسٹری سے مل کے مختلف اس طرح کے کوجیکٹس کریں جس سے انٹرپرونیل ایکٹیوٹیز کی جا سکے جو کہ نہ صرف یونیورسٹیز میں ایک انٹرپرونیل انوارمنٹ کو فروز دیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے انکرم نیویشن کا اختائیس بھی ہو سکتے ہیں داکٹر علی صاحب جیسے ڈاکٹر جیان کنم صاحب کہہ رہے ہیں یہ پوری دنیا میں آسا ہے کہ انڈسٹریز جو وہ انڈسٹریلیسٹ لینکز ہیں ان کا اور وہ بلکہ سٹیٹ کو کنا کے بھی دیتی ہیں آپ بھی وائس چانچرہ ہیں وہ بھی وائس چانچرہ ہیں آپ کے راستے دیں جائے سے رکاوٹ ہے نہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہم دونوں نے تو ابھی 18 دسمبر کو ہم لوگوں نے دو یونیورسٹیز کا جو ہے وہ چارج سدھالا ہے اور ہم دونوں ہی اپنے لیول پہ اس کے بہت بڑے ایڈورکیٹ ہیں کہ ہمیں بزنس انکرومیٹری سینٹر بنانے چاہیے ہیں ہمیں یونیورسٹی انڈسٹری لینکیجز جو ہے اس کو دیبلپ کرنا چاہیے یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوا ہوگا لوگوں نے کیا ہوگے کوشش ہم تعلیم پروفیسرز تھے ہم اپنی اس کتاستی میں بھی یہ کام کرتے ہیں میں اور ایک دیریکٹر بھی تھا جس یونیورسٹی سے میں تو یہ سٹوڈنس کے پاس آئیڈیاز ہیں بہت اچھے اچھے آئیڈیاز ہیں اب ہمیں اس کو پوری طرح ان کو جو ہے وہ سپورٹ دینی چاہیے ارگنائزیشنل سیٹ اپ ہم اپنی جو نیورسٹیز کے دن میں ہم بھی لنکیج بنائیں گے تاکہ اس کو اور برحال دیا جائے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایڈیا ہے جس میں کہ سٹوڈنس کے آئیڈیاز کو ایکچولی میٹریلائز کیا جائیں ہم لوگ انٹرنشپ میں ان کو پرموٹ کریں بڑی بڑی کامپنیز ہیں ان کے ساتھ انٹرنشپ کریں ہمارا چمبر آف کامرس کے ساتھ ایک لنک ہو ہمارا مصنلوک سکول ہے تو ہمارا بار کے ساتھ بڑا مصنلوک سکول ہے اسی میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹوڈنٹ آئیڈیاز جو ان کو پر کیا جائے چاہے جنورسٹی مانجمنٹ میں کوئی ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جو سٹوڈنٹس کے آئیڈیاز ہیں ان کو بھی جب مانجمنٹ کامپنیز دیکھتی ہیں ان کو بھی زیرے گوھر لاتی ہیں ہم نے بنا لی ہیں بزنس انکیو بیتر سینٹر بھی بنا لی ہیں آفیس آف رسرچ انویشن کمرشلائزیشن وہ بھی بنا لی ہیں ظاہر ہے یہ ابھی جو انائیل فیس میں ہے لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سٹوڈنٹس کو انکارج کریں میں بہتری بھی امید رکھی جا سکتا نہیں بلکل امید نہیں بہتری ہوگی دکٹر جارکویم صاحب یہ بتائیے گا کہ بطور سٹوڈنٹ میں نے بھی دیکھا اور دیکھنے میں آتا ہے کہ فرانج اننسٹری بڑی اچھی ہے فرانج اننسٹری بڑی ٹاپ میں ہے فرانج اننسٹری بڑی لے پر فائل میں ہے یہ جو دسٹنکشن ہے یہ کریکمنٹ دیست ہے یا ان کے ایرزلٹ ایوٹڈ ہے یہ ایمیج کیوں بنتا ہے میرے خیال ہے جو آج کا سٹوڈنٹ ہے شباستہ وہ بہت لیل انفارمڈ ہے اور جب کوئی بھی طالب علم کہیں بھی انتخاب کرتا ہے کسی بھی پروگرام میں داخلہ لینے کے لیے تو وہ ان سارے فیکٹرز کو ہی کنسیڈر کرتا ہے چونکہ انفرمیشن میسر ہے مختلف ذرائع سے مختلف رسورسے سے یہ انفرمیشن میسر ہوتی ہے کہ کونسی یورسٹی کس طرح کے پروگرامز آفر کر رہی ہے وہاں پہ کتنی بہتر فیکلٹی آویلیبل ہے وہاں پہ انفرسٹرکچنل سپورٹ کتنی بہتر آویلیبل ہے اور جو آپ نے منشن کیا بنا رائٹی پوائنٹی آؤ کہ ان کی علومن آئی جو ان کے گراجوئٹس ہیں وہ کتنے ویل پلیسٹ ہیں اور ان کے پروسپیٹس جاب پروسپیٹس یا ادر وائز ان کے پروسیشنل اپرشنیڈیز کتنی بہتر ان کو مئی اثر ہیں اور اسی کی بیسیز پہ اور دہران اگر اسی بات کو میں آپ کو اس پہلے سوال کے ساتھ جوڑوں تو اس کا بیسکلی یورسٹیاں جو ہیں ان کی ایویلیشن رینکنگ کھٹیگرائیزیشن صرف ایک فیکٹر پہ کرنا شد بہت مناسب نہیں ہوگا اس کو ملٹیپل فیکٹرز پہ ایویلیوٹ کیا جانا چاہیے اور پھر ان کی اوورال ایک پکسٹر سامنے آ سکتی ہے نیشنل اور انٹرنیشنل سکیل پہ ببار دونوں پرہ سے اور انٹرنیشنل جو ریسرچ رینکنگ کی جاتی ہے جو یورسٹیز کی رینکنگ کی جاتی ہے اسی لیے ان ملٹیپل فیکٹرز پہ اٹی ہے وہاں پہ نمبر پروگرام کتنے ہیں نمبر سٹوڈنٹس کتنے ہیں ریسرچ آؤپوٹ کیا ہے ٹیچرز کی فائٹلٹی سٹوڈنٹس ریشو کے اور یہ کریکلم ڈیفرنس ہے ایسے پاکستان میں یورسٹیز کا یا سیم ہے نہیں جو کچھلے بہت عرصے سے ہائر ایڈیوٹی کمیشن نے ایک اپنے انیشیٹیف شروع کیا تھا جس پر انہوں نے ڈیفرنٹ کریکلم ریویو کمیٹیز بنا کے اور مختلف مزامین کے کریکلمز کو سٹینڈیڈائز کیا ہے اور وہ کمیٹیز میٹ بھی کرتی ہیں اور پاکستان کی پسلک سٹوڈی جنسٹیوں میں کممبش سارے کے زیانس میں جو کریکلم پڑھایا جاتا ہے وہ ایک سٹینڈڈ کریکلم ہے جو ہائر ایڈیوٹیشن کمیشن نے جس کو سٹینڈڈائز کیا ہے پاکستان یہ اگر میں جرسے امام امسی بچوشہ کریکلم ریفرنس ہویا ہے ابھی ریٹن تمنمنٹ کے بعد خوبائی ہائر ایڈیوٹیشن کمیشن اور فیڈل ہائر ایڈیوٹیشن کمیشن پاکستان کے کمیشن بن جائی ہے اور ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے گا اور یہ جو سٹینڈڈائز اور دکسونیت ہے کریکلم میں وہ تو ختم ہو جائے نہیں دیکھیں یہ ان کو آپ دنوں پس پاندر میں دے سکتے ہیں ایک تو آپ کی پروفیشنل ایڈیوٹیشن ہے وہ میرا خالی سٹینڈڈیڈائز ہونی چاہیے انجینڈرنگ ہے میڈیسن ہے جو پروفیشنل ڈیگریز ہیں اور جو سوشل سائنسز ہیں وہ اس میں اس میں جو ڈیفرینسز ہیں وہ اس میں ہو سکتا ہے یہ پاندر میں پہا دو سکتا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے ایڈیوٹیشن ہیں جس کے اوپر ہمیں ایک سنکرنائزڈ کاریکلہ کی ضرورت ہے کہ جی ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں اس میں کچھ سپیشیلٹی اس میں ہو سکتی ہے لیکن اس میں اس کی ضرورت ہے اور ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا بہت سی سوچ سمجھ کے جو پروفیشنل آئر ایڈیوٹیشن کمیشنز پانے ہیں ہاو ٹو ہاو ٹو ہاو ٹو ہاو ٹو لنک اینڈ ریلیشنشپ یہ جو یہ ہے انجینئی سسٹم سنٹرلائز دانا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے نہیں سنٹرلائز میں نے آپ کو بتایا کہ جی سنٹرلائز ہو تو بہتر ہے میرے اپنے خیال میں لیکن چونکہ ایٹین ترمینڈمنٹ آگئی ہے بھی سنٹرلائزیشن ہوگی تو آپ آپ کے سوال دو ہیں کہ جی سنٹرلائز ہونا چاہیے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا یا کیا نکسان ہوگا یہ جو ڈگری کی ریکنیشن ہے جو آپ کی ایکیبلنس ہے یہ تو سنٹرلائز ہی ہو سکتی ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ سوچل سائنسز ہیں وہ سبے میں کاندر علموں کو پھلا سکتے ہیں جو کہ دوسرے سبے والے اس کو مختلف طریقے سے کلچر ہے آرٹ ہے لینگوجز ہیں یہ مختلف ہو سکتی ہیں کیونکہ پجاب میں اگر وہ پجابی پڑھ رہے ہیں تو پشتر پڑھ سکتی ہیں تو میرا سیادہ ووٹ جو ہے وہ سنٹرلائز کی طرف ہے درم صاحب ایک سکول آف تھوڑ یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو سنٹرلائز ہی چھیا جائے گا تو ایکسس تو ہے وہ نہیں رہے گی اسکوپ وہ بڑا ہو جائے گا جیسے کہ انیورسٹی اگر لاہور میں ہے یا آپ کی انیورسٹی کی براعت میں ہے اگر ایک چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بھی انیورسٹی ہوگی تو لوگوں کو ایڈنسیشن کی اپسرچواریٹی زیادہ ملے گی وہ اس کو دی سنٹرلائز کے حاک میں آئے اچھا یہ دو مختلف بات ہیں میرے تین شاہبہ صاحب کہ یونیورسٹیاں ڈسٹرک لیول تر جیسے ایک ویئن بھی ہے جو ایڈیوکویشن پالیسی جو ایک پلحال ڈرافٹ جو ہے ویچ ٹانسٹر سکوائر ایڈیوکویشن کمیشن نے سرکلیٹ بھی کیا تھا اس پر ان کی اپینینس بھی تھی کہ ہائر ایڈیوکویشن کمیشن کا خیال یہ ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں کچھ نئی یونیورسٹیاں بھی ضرور بنائی جائیں لیکن جو یونیورسٹیاں آلیڈی ہیں ان کے کیمپسیز ڈسٹرک لیول تک لے کے جائے جائیں تاکہ لوگوں کو ان کے لوکل کہلیں ان کی ایکسس میں لیا جائے تعلیم کو ان کی ایکسس میں لے کے آئے جائے جس سے ان کے بہت زیادہ مسائل کام ہو سکتے ہیں سو اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جتنی زیادہ یونیورسٹیاں ہوں گی اس سے لوگوں میں زیادہ سہولت لوگوں کو تعلیم کی سہولت میں اثر ہوگی لیکن جہاں تک بات ہے ریگولیٹرز کا اور ان اینیبلنگ انوارمنٹس کا جو دیفرنڈ ایڈیوکیشن کمیشن پروائی کر رہے ہیں کہ ایک فیڈل لیول پہ ہے اور سارے پروینشن لیولز پہ ہوں گے تو جیسے ڈاک فیالی نے کہا میری رائی یہ ہے کہ کچھ ہمیں سٹیکولڈرز کو ایک اٹھے بیٹھ کے آمین دوائس چانسلرز پروینشن ہائر ایڈیوکیشن کمیشن اور فیڈل ہائر ایڈیوکیشن کمیشن دو سنٹر میں ہے ہمیں وہ ایڈیوکیشن کمیشن ایڈیوکیشن کمیشن 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 جہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہوں جو ایک نیشنل لیول پہ ریپرزنٹیشن کے طور پر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت مناسب بات کہی کہ ایکیڈیوکیشن ہے ڈگریز کی ایکیویلنس ہے تو ان ایکسٹینڈ کریکولم ہے وہ ایکسٹینڈ کریکولم پڑھایا جانا چاہیے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یونیورسٹی کے لوکل ہیں ایکسٹینڈ کریکٹس ہیں ریکٹنگ گرانٹس ہیں سرٹن ریسرچ انیشئیٹیوز ہیں اس طرح سے کچھ ڈویمینز آئیڈنٹیفائی کیا جانے چاہیے ہیں جو پہ ساہ جائیں جس سے یونیورسٹیوں کو زیادہ سہولت مل سکتی ہے اور ان دونوں کی جو ایکٹویٹیز ہیں وہ ایک بوسرے کو کامپلیمنٹ کریں ایک بوسرے کی کنٹرڈکشن میں اور کانفلکٹ میں لنا جائے تاکہ ہمارا تعلیمی نظام کا حرچ نہ ہو تینکیو ڈاکٹر جیساں آپ ایک سائنٹسٹ پی ہیں جو مائنڈ نیتیوالوجی ہے ایڈوکیشن کی اور ریڈنگ کی ایڈرنیٹ کی ایکسس ہے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ بک ریڈنگ کو کام کرنے گا یہ مصبت چیز ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس مائنڈ ٹکنالوجی آتی ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے ایز ای پیرنٹس ای تیچرز ایز ای سوسائٹی کہ ان کو ایڈوکیٹ کیا جائے کہ اس جو آپ کا انٹرنیٹ ہے یا سوشل میڈیا ہے اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک چیز کے پیچھے ہی لگ جائیں کتاب بہت ضروری ہے کتاب کو پڑھنا کتاب کو دیکھنا کتاب کے ساتھ دوستی کرنا علم حاصل کرنے کے لئے اور اب بھی میں سمجھ چاہوں کہ سب سے معصر ذریعہ جو ہے وہ کتاب ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اب میں اگر تسل آباد سے لاہور آ رہا تھا تو میں کتاب پڑھ رہا تھا اور میرے ساتھ اگر میری بیٹی آ رہی ہے تو وہ فیس بک کے اوپر اپنا کوئی یا انٹرنیٹ پر کچھ دیں تو ہمیں اب تھوڑا سے رسپونسیبیلٹی ہمارے پر آئیے ہم نے بلکل ان کو روک کرنے چاہیے یہ اچھا ہے اس کی ایکسیس اچھی ہے ان کو ایکسیس کرنا چاہیے لیکن اس میں ایک اچھے اور دورے کی تملیز کہ کس چیز کو ایکسیس کرنا چاہیے اور دوسرا ایک ٹائمنگ کے اتنی دیر اس سے زیادہ نہیں اور کتاب کی طرف ہمیں ہماری لائبریری کو بھی جیسے وہ ای لائبریری دیجیٹلی ایس ہونی چاہیے لیکن ہماری وہ لائبریری جس میں ہماری ریفرنس بکس ہیں وہ بڑی اورگنائز ہونی چاہیے لیکن ریسرچ کے لیے یہ بھی ایسی طریقہ کار جو ہے وہ چونکہ مارڈل ٹیکنالوجی جو ہے وہ سمجھ جاتی ہے ریسرچ کے لیے جی ڈاکٹر جان کی انسان یہ بتائیے گا کہ ایک عرصے سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں میں باہر جا کے پڑھنے کا رجان بڑھتا جا رہا ہے اس کے پیچھے وہ لاجک یہ دیتے ہیں پیرنٹس بھی اور نوجوان بھی کہ اگر پیرنٹس ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو یہاں وہ سٹینڈر آف ایڈکیشن نہیں ملتا جس کے حصول کے لیے وہ باہر بھیجتے ہیں تو یہ ہمارے تعلیمی اداروں پر کیا ایک سوادھیا نشان نہیں شیفہ صاحب میں پھر اس کو دو پرسپیکٹیوز کے ساتھ جواب دینا چاہوں گا ایک بات تو یہ کہ آج سے اگر آپ کوئی دس بارہ سال پہلے چلے جائیے تو پھر شاید یہ بات بہت اتر درست تھی کہ بہت سارے لوگ باہر تعلیم حاصل سن لیکن وہ خصوصا ہائر ایڈکیشن کے لیے ضرور جاتے تھے چونکہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں کپیسٹی کی کمی ضرور تھی فیکلٹی ٹرینڈ کم تھی تو اس وجہ سے بہت سارے پروگرامز میں جو ایمفل لیول یہ پیسٹی لیول کی سٹیڈیز تھیں اس کے جو خصوصا لوگ باہر ضرور جاتے تھے لیکن ابھی وہ ٹرینڈ خاصا کم ہوا ہے چونکہ پاکستان کی بہت سارے ایڈکیشن میں بہت اچھے کوالیفائید ریسورسز آویلبل ہیں بہت اچھے انفیسٹر آویلبل ہیں لائبز آویلبل ہیں لائب بریکر ریسورسز آویلبل ہیں تو بہت سارے لوگ پرفیر کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی یورسٹیز نہیں اپنے ایمفل اور پیشٹی کے پروگرامز کو پرسو کریں اپنے ڈگریز کو پرسو کریں لیکن جو دوسرا اس کا پہلو ہے جس کو بدنظر ساتھ پکنا چاہیے کہ یہ تعلیم صرف کتاب پڑھنے اور ڈگری لینے کا نام ہی نہیں ہے جب آپ باہر کے کسی بھی ملک میں یا ایک یورسٹی میں پڑھتے ہوئے کسی دوسری یورسٹی میں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ اس ڈیورسٹی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اس ملٹی کلسٹری سوسائیٹی میں رہتے ہوئے بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ پیشنٹ ستیل سیکھتے ہیں آپ کو اگزسٹنس سیکھتے ہیں آپ ان معاشروں کی بہت ساری اچھائیاں اپنا کے اپنے ملک میں واپس آ کے ان کو پریکٹس کر کے اپنے معاشرے کی بہتر کرنے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں سو میرے تینگ باہر جانا بہت ضروری ہے آپ ایڈوانس نیشنز میں جا کے ان کے سسٹمز کو دیکھ کے ان کے فیکٹسیز کو دیکھ کے ان کے اداروں کو دیکھ کے باپس آ کے آپ نے ایک پہلے نئی امان پیدا ہوتی ہے باہر آپ بھی بہت سے پڑے ہیں اور دکھر میں بھی بہت سے پڑا ہوا ہے باہر انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ پیجریزم پاریسی اس کا دیکھرکار جو ہے وہاں پہ یہ کنسٹی نہیں ہے اور جو پیجریزم کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے یہ لینگویج کا اس میں زیادہ ایشو ہے اب پیجریزم دو طرح کی ہے کہ آپ نے پورا کا پورا کسی کا پرچہ آئیڈیا چوری کر لیا تو ہمارے ہاں جہاں بھی پیجریزم کا زیادہ ایشوز آتی ہیں ادھر لینگویج چوری ہوئی ہوتی ہے کیونکہ ایران والے تو پرچے نہیں آپ کا کہنا ہے کہ وہ لینگویج کی اب تک اتنا بڑا ایشو نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن اگر ہمارے آپ ہمسایہ ملک سے دیکھیں تو ان کے جو پرچے چھپ کے جن کو ویڈروہ کیا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ زیادہ ہیں ہماری نصف جی تینکیو ڈاکٹر محمد علی صاحب آپ کیا وقت دینے کا شکریہ ڈاکٹر جہاں قیم صاحب آپ کا بھی وقت نکالنے کا بہت شکریہ ناظرین آج اپنے نمانہ سے گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ ہماری جو انیورسٹیز ہیں ہائر ایڈوکیشن کا نظام ہے وہ پچھلے دس سالے میں بہت تکی کر رہا ہے اور ڈے بائی ڈے اس میں دہتری آنی ہے اور پیرنس کے لیے بھی یہ بات انتائی ضروری ہے کہ ایڈوکیشن سیکٹر جو ہے وہی بیسٹ انویسمنٹ ہے اور اپنی نئی نسل کی اعلیٰ تعلیم اور اچھی تعلیم جو ہے وہی ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے یقینا ہمارے نوجوانوں کو ہماری نئی نسل کو باہت جانا چاہیے پڑھنا چاہیے اور اچھی تعلیم اثر کر کے اس ملک اور قوم کی خدمت کرنے چاہیے آج کی اس پرگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ آج کی اس پرگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ